سال اکم ہمارا زیادہ ہیر فال کی طرف دھیان ہوتا ہے کہ ہماری چٹیا پہلے جی اتنی بڑی تھی موٹی تھی بال بھی لمبے تھے اب ہماری چٹیا جی ہیر وال کی وجہ سے اتنی سی رہ گئی ہے تو یہ ہم نہ ہیر گروت کی طرف دھیان نہیں دیتے ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو ہمارے ہیر فال ہو رہے ہیں ان کی جگہ نئے بال کیوں نہیں اگرے سوچنے کے تو یہی وجہ ہے ایکسٹرنل اپلیکیشن کے ساتھ ہمیں اپنی ڈائیٹ کا بھی خیال رکھنا یہاں پر بہت ضروری ہے آج میں جو ریمیڈی آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں اس ریمیڈی کے ریگلو یوز سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہے آپ کے بال دوبارہ سے اگنے شروع ہو جائیں گے ہیر فال بھی آپ کا رک جائے گا ساتھ آپ کے بالوں کے اور بھی بہت سارے اشیوز ہوتے ہیں وہ بھی سٹوپ ہو جائیں گے پور ایکسیمپل ڈینڈرف آپ کی ختم ہو جائے گی جو آپ کی سکین پر آپ کی سکیل کے اوپر ایک وائٹ وائٹ سی پپڑی جب آپ کوم کرتے ہیں تو وہ کوم کے ساتھ گرتی ہے جو لوگوں کو بہت زیادہ ہائپر ڈینڈرف ہوتی ہے ان کے ساتھ یہ اشیو ہوتا ہے وہ بھی آپ کی ختم ہو جائے گی جی ریمیڈی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے میرے چینلز کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اب ہم ریمیڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اس میں دو درمیانے سائز کے یہ پیاس لیئے ہیں میں نے اپنے اکورڈنگ ٹو ہیر لیئے ہیں آپ اپنے مطابق ان پیاسوں کو لیجئے گا یہ پیاس جو ہے میں نے پنک کلر کے چوز کیے ہیں اگر آپ کے پاس یہ کلر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ کوئی بھی کلر میں پیاس لے سکتی کوئی ایشیو نہیں ہے کہ جی انہوں نے یہ بتایا پنک کلر کا ہم نے پنک لینا پنک اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ بینیفیرز پائے جاتے ہیں میں نے اس سے تین ریمیڈی استیار کرنی ہے جس کے ہر کسی کی سکیلف کے مطابق ہوگی ان تینوں ریمیڈی میں جس کو جو سوٹ کرے گا وہ ریمیڈی کو اپنے اپلائے کر سکتا ہے اب میں نے یہ پیاس بلینڈر کے اندر ڈال دی ہے اب میں بلینڈر میں ڈال کر اسی کو اچھی طریقے سے میں بلینڈ کر لوں گی اگر آپ کے پاس بلینڈر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اب قدو کچھ سے اس کو کرش کر کے اس کا اونین جوز نکال سکتی ہے اب میں نے اس کو دیکھیں یہ بلینڈ کر لیا اچھے سے اور میں نے ایک کپڑے کے اوپا اس کو سٹین کرنے لگی ہوں آپ نے اس طرح اس کو نکال لینا ہے اگر آپ کے پاس کپڑا نہیں ہے یا سٹینر پڑا ہوئے تو آپ سٹینر کی مدد سے بھی اس کو سٹین کر سکتی ہے یہ دیکھیں اس کو اب میں نے دبا دبا کے اس کا جوز نکال لینا ہے یہ اس کا جوس نکل آئے گا سارا اچھے سے آپ نے کیونکہ یہ ہمارے لیے جو جوس ہے نا بہت قیمتی ہے آپ کا جی اب ہمارا یہ جوس نکل آیا ہے اب میں نے اونین کا جوس نکال لی ہے تو اس میں جو ہے اونین کے جوس میں بہت زیادہ سلفر پایا جاتا ہے یہ اونین کے اندر اونین کے جو سلفر جوتا ہے اس کا کیا کام ہے وہ ہماری بلڈ سرکولیشن کو فاسٹ کرتا ہے جب ہماری بلڈ سرکولیشن فاسٹ ہو جائے گی تو ساتھ ہی ہماری ہیئر گروت ہو جائے گی نئے بال بھی اگنا ہمارے سٹارٹ ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہماری ڈینڈر آف اور تمام پرابلمز بھی سوٹ آٹ ہو جائیں گے تو آپ کے پاس سے ایک صرف یہ ریکویسٹ ہے جب بھی آپ نے اونین کا جوس آپ اپلائی کر رہے ہیں آپ نے اکیلے اس کو اپلائی نہیں کرنا ڈیریکٹ نہیں اپلائی کرنا اس کے اندر کچھ نہ کچھ آپ نے مکس کر کے اس کو اپلائی کرنا ہے ہم پہلی میں آپ فرسٹ ریمیڈی سٹارٹ کر رہی ہوں آپ نے ایک پہلے باول لینا ہے چھوٹا اور اس کے اندر آپ نے تین اپنے 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 ہیئر کے مطابق آپ نے جوس لے لینا ہے یہ میں ادھر اس کے اندر چند ایک ٹیبل سپون نکال رہی ہوں یہ جتنا ہمیں ضرورت ہے ہم نے نکال دیا ہے جتنا آپ نے اونین کا جوس لیا ہے آپ نے اتنا ہی اس کے اندر کیا کرنا ہے وارٹر کو ایڈ کرنا ہے یہ میں اس کے وارٹر کو میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر یہ دیکھیں جتنا میں نے جوس لیا اتنا ہی میں نے اس کے اندر پانی کو ایڈ کیا ہے کیونکہ میں نے ابھی بتایا اس کی ڈیریکٹ آپ نے اپلیکیشن ہرگیس نہیں کرنی کیونکہ یہ بہت پاورفول ریمیڈی ہے کیونکہ اس کے اندر سلفر ہے سلفر جو ہوتا ہے وہ ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتا کسی کی سکیل پر سوٹ کر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی ہمارے بال تو بہت اچھے ہو گئے ہم نے تو انیون کا پانی لگایا پیازو کا ہمارے بال بھنڈا سٹروٹ ہو گئے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم نے انیون کا پانی کو یوز کیا ہمارے بال گھننا سٹارٹ ہو گئے کیونکہ یہ بہت سٹرونگ ریمڈی ہوتی ہے تو آپ نے جب فرسٹ آپ کی اپلیکیشن ہو پہلی بار آپ یوز کر رہے ہو تو کبھی بھی آپ ڈائریکٹ اپلائے نہ کریں اس کے اندر آپ پانی کو مکس کر لیں پھر اس کے بعد اپنے بالوں پر اس کو اپلائے کرنا ہے آپ نے بالوں کی جڑوں میں لگا لینا ہے آپ نے انگلیوں سے بھی لگا سکتے ہیں اپنی فنگرز کی مدد سے یا آپ نے کاؤٹن پیٹ کی مدد سے اپنی جڑوں پر آپ نے اپلائے کر دینا ہے اور آپ نے اس کو 30 منٹ یا 40 منٹ تک رکھنا ہے اسے زیادہ آپ نے نہیں رکھنا کیونکہ یہ جب اس میں میں نے بہلے بھی بتایا یہ بڑی سٹرونگ ریمڈی ہے اس کے اندر سلفر پایا جاتا ہے اس سے آپ کے بالوں کی ہیر فال بھی ہو سکتی ہے بار ٹوٹ بھی سکتے ہیں ڈرائے بھی ڈیمیج بھی ہو سکتے ہیں تو آپ نے اس کو 30 یا 40 منٹ تک صرف رکھنا ہے اور 30 یا 40 منٹ کے بعد آپ نے اپنے ہیر کو واش کر لینا ہے یہ تین میں چار ٹیبل سپون تین یا چار لے لیں چار ٹیبل سپون میں نے آنین جوز کے لے لیے اور اب میں اس میں دے دو آم ہے اس میں اندر ٹیبل سپون آلمینڈ آئل کے ڈال رہی ہوں یہ جو آلمینڈ آئل آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ جس میں بھی کمفرٹ ہو کوکونایٹ آئل یوز کر سکتی ہے آلیف آئل اس میں یوز کر سکتی ہے اگر وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے جس سے بھی آپ آئلنگ کرتی ہیں آپ وہ یوز کر سکتی ہیں اس میں آئل ڈالنے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہ اتنی سٹرونگ ریمڈی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا آنین جوز کی تو اس کے اندر ہم نے بیلنس رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہم نے چیز اس کے اندر ایڈ کرنی ہوتی اگر آپ اس کے اندر آئل ایڈ کر دیتی ہیں جو آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے یہ جو میں نے آلمینڈ آئل یا کوکونایٹ یا آلیف آئل کوئی بھی آئل آپ ڈالیں گی جس سے آپ کے بعد بہت اچھے طریقے سے نرش ہو جائیں گے ہائیڈریٹ ہو جائیں گے موسٹرائز ہو جائیں گے یہ آپ کے بالوں میں بہت زیادہ بینیفٹس دیں گے آپ نے اس کو بالوں میں 30 منٹس اپلائے کرنا ہے ہیئر واش کرنے سے پہلے آپ نے 30 منٹس پہلے لگا لینا ہے 30 منٹس کے بعد پھر آپ نے اپنے ہیئر کو واش کر لینا ہے 30 منٹس سے زیادہ آپ نے اس کو نہیں رکھنا اب میں تیسری ریمیڈی اب میں سٹارٹ کرنے والی ہوں یہ ریمیڈی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے بال بہت زیادہ ڈرائی ہیں راف ہیں ڈیمیج ہیں ٹوٹ جاتے ہیں پریشان ہے کہ ہم کون سی ریمیڈی اپلائے کریں کون سا ہم آئل استعمال کریں کون سا ہم موسٹرائز استعمال کریں کون سی ایسی چیز استعمال کریں جس سے ہمارے پاس بال کیا ہو جائیں سموت ہو جائیں پیارے ہو جائیں خوبصورت ہو جائیں نہ ٹوٹے وہ پھر مختلف شیمپو استعمال کرتی ہیں مختلف کنڈیشنر یوز کر رہی ہوتی لیکن ان کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے ان لوگوں کو یہ ریمیڈی اتنا زیادہ فائدہ دینے والی ہے ان کی سوچ سے بھی زیادہ ہے اب میں نے اس کے اندر اونین جوس پیا تھا پھر میں نے آلمینٹ آئل ڈالا تھا اب میں اس کے اندر تیسرا اسی کے اندر میں تیسرا چیز جو ڈال رہی ہوں وہ ہے ہنی ہنی جو ہے یہ آپ کے بالوں کو بہت زیادہ بیس رکھے گا موسٹرائز کرے گا ہائیڈریٹ کرے گا اور جن کے ڈیمیج اور ڈرائے بال ہیں جو ٹوٹ رہے ہیں ان ٹوٹ پوٹ کو یہ ختم کر دے گا یعنی کہ ان کے بال اتنے سموتھ اور خوبصورت ہو جائیں گے کہ وہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ ہیں ان کے ڈرائے بالوں والے جو ہے یہ ریمیڈی کو آرام سے اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ریمیڈی ان کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے تو یہ تین ریمیڈی میں نے آپ کو بتائی ہیں تو تینوں ریمیڈی میں آپ نے جو چاہے ریمیڈی کو آپ اپلائے کر سکتی ہیں اکورڈنگ ٹو اپنی سکیم اچھا جی آپ نے اس ریمیڈی کو کیا کرنا ہے 30 منٹ 40 منٹ ہیئر واش کرنے سے پہلے اپلائے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہیئر کو واش کر لینا ہے ایک بات اور بتاتی جاؤں اس ریمیڈی کو آپ نے روٹس پہ اپلائے کرنا ہے جب آپ روٹس پہ اپلائے کر لیں گی تو یہ کیا ہوگا وہ خود ہی آپ کے روٹس پہ لگنے پر ہی یہ اپنا کام سٹارٹ کر دے گا تیزی کے ساتھ یہ اور یہ آپ کی ہیئر کروٹ بھی فاسٹ ہو جائے گی آپ نے اپنے بالوں میں جب روٹس میں آپ نے اپلائے کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے کام نہیں کرنا اپنے بالوں میں مساج نہیں کرنا بس اپنے روٹس پہ اپلائے کرنے کے بعد اپنے بالوں کو ارام سے ڈھیلا ڈھالا باندھ لیں اور اس کے بعد 30 یا 40 منٹ کے بعد آپ نے اپنے ہیئر کو واش کر دینا ہے اچھا جی جب آپ اپنے ہیئر کو واش کر لیں گی تو اس کے بعد آپ کنڈیشنر کوئی بھی اچھا سا آپ یوز کر سکتی ہیں اس میں اب جب بھی اپنے ہیر کو واش کریں آپ نے یہ ریمیڈی ہیر واش کرنے سے پہلے ضرور اپلائی کرنی ہے اگر آپ ویک میں دو بار آپ اپنا ہیر واش کرتی ہیں تو دونوں دو بار کریں گی ویک میں اگر ایک بار کرتی ہیں تو ایک بار کریں گی اگر آپ ڈیلی ہیر واش کرنی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے ڈیلی اپنے ہیرواش کرنے سے پہلے اپلائی کرنی ہے انشاءاللہ آپ کے بال لمبے گھنے اور آپ کے تیزی کے ساتھ آپ کے بھڑنا شروع ہو جائیں گے جلدی سے جا کے میرے چینل کو شیئر لائک سبسکرائب کر دیجئے اوکے اللہ حافظ